اندرونے باٹی گیٹ کے اندر تہائی نا خوشکوار واقعہ پیش آتا ہے کہ دس قیمتی جاننے جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہے دس لوگ زندہ جگتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی دیکھتے صرف ایک واحد بندہ بچتا ہے نسرین نسرین باجی مجھے یہ بتا ہے کہ کافی آگ لگ گئی تھی اوپر اور نیچے وہ دروازہ نا نیچے والا کھڑکا رہا تھا جب آگ پھول لگ گئے تو پھر وہ نیچے آیا تو سب مسئلہ حل ہو گیا تو پھر وہ نیچے آیا تو اس لئے نا وہ علی نے اور میرے بھائی نے وہ دروازہ باہر کا نا لوگ تو رہا کسی نے بھی کوئی چھال وغیرہ نہیں لگائی وہ بچا سکتا تھا وہ خود آ سکتا نیچے تو وہ اپنے بہن بھائیوں کو کیوں نہیں بچا سکتا مجھے تو سب واقعہ کا پتہ ہے تو میں شہید ہوئے ہیں ان کو نا انسان ملنا چاہیے آر این این ڈیجیٹل میڈیا کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میراجن سیرو انہ آپ دیکھ رہے ہیں آر این این ڈیجیٹل میڈیا ناظرین جیسا کہ آپ کو بتا ہے اندرونے باٹی گیٹ کے اندر جو کہ سیمیاں کا علاقہ ہے سیمیاں بزار جس کے اندر انتہائی ناخشکوار واقعہ پیش آتا ہے کہ دس قیمتی جاننے جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں گھر کو آگ لگتی ہے اس کے بعد کمپریسر فریج کا پھٹتا ہے اور دس لوگ زندہ جگتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے جل جاتے ہیں صرف ایک واحد بندہ بچتا ہے وہ بندہ کیسے بچتا ہے سارے لوگ کیوں جلے بہت سارے سوالات کے جوابات آنے بھی باقی ہیں دکھ بہت بڑا ہے ہم ان فیملی کے ساتھ ہیں بلکل ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں لیکن ناظرین اوپر بھی رستہ تھا باہر بھی رستہ تھا دروازے کو تالے اندر باہر سے کس نے لگایا کیا معاملات ہیں ہمسائے میرے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کچھ حقائق ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم بھا جی کیا نام ہے آپ کا نصرین نصرین بھا جی مجھے یہ پتا ہے کہ آپ ان کی ہمسائی ہیں آپ ان کے گھر کے سامنے رہتی ہیں مجھے یہ پتا ہے سب سے پہلے کہ جب واقعہ ہوتا ہے رات کو دو بجے آپ نے کیا دیکھا کیا منظر آپ نے دیکھے اس ٹائم میں نے منظر یہ دیکھا ہے کہ کافی آگ لگ گئی اوپر اور نیچے ٹھیک ہے تو وہ بھائی چھوٹا جو آیا تھا وہ دروازہ نیچے والا کھڑکاڑا تھا جب آگر پھول لگ گئے تو پھر وہ نیچے آیا تو اس نے میرے بھائی نے اور ساتھ والوں مطلب فورا نہیں آیا فورا نہیں آیا کہ جب سب مسلحہ لو گیا تو پھر وہ نیچے آیا تو اس لئے وہ علی نے اور میرے بھائی نے وہ دروازہ باہر کا لوگ توڑا توڑ کے وہ نیچے آیا وہ کوئی جو کہہ رہا ہے کوئی اوپر سے چھال لگائی یا کہہ جیسے بھی کسی نے بھی کوئی چھال وغیرہ نے لگائی وہ خود چل کر آیا وہ خود چل کر نیچے آیا اچھا ٹھیک ہے بچا سکتا تھا کیوں نے بچا وہ خود آ سکتا نیچے تو وہ اپنے بہن بھائیوں کو کیوں نے بچا سکتا والدہ کو کیوں نے بچا سکتا ٹھیک ہے تو جب آگ لگی ہے چکھو بکار ہو رہی تھی تو ملے کا کوئی بندہ نہیں جا سکا وجہ کیا تھی اگر میری بات سننے ملہ ایسا ہے کہ جب بھی کوئی شور شرابہ ہونا وہ ایک دم کٹھے ہو جاتے ہیں آواز آئی نہیں آواز ایک لڑکے کی آئی وہ نیچے آ رہا ہے تو سارے کٹھے نہیں ہو گئے جب وہ بچے وہ سب بولتے جیسے بھی کرتے چیکیوں کرتے ہیں آوازیں دیتے تو سب نے جانا تھا اوپر کیا لگتا ہے کہ کوئی ڈاؤٹ ہے کیا ان کی کوئی دشمنی تھی یہاں پر رہتا کون کون تھا اس گھر میں اس گھر میں ان کا باپ تھا دو بائی تھے ایک باہر تھا باپ بھی تھی ان کی اور ان کی بین کے بچے تھے والدہ تھی اور ان کی کوئی 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 بین بھی تھی ادھر نہیں کوئی بین نہیں تھی اچھا تو ٹوٹل دس افراد تھے ہاں دس تھے تو شادی شدہ صرف ایک بیٹا ہے ان کا ایک بچے ایک ہے وہ شادی شدہ وہ باہر تھا اس کی بیوی تھی اور اس کے بچے تھے جو جعفری صاحب وکیل صاحب تھے کیا وہ بھی ماشاءاللہ جوان تھے سمجھدار تھے 35 سال ان کے عمر بتائی جاری کیا وہ بھی نہیں بچ سکے وہ بھی نہیں بھاگے چلانگ نہیں لگائی اوپر نہیں گئے یہی تو مسئلہ ہے یہی تو میں نے نواز شریف کو اور شباز شریف کو یہ گفت ہے میں آپ کو اس لیے نہیں بتا سکتی کہ مجھے تو سب واقعہ کا پتہ ہے تو میں کہہ رہے کہ میں ان سے بات کروں بھر بھی کوئی تھوڑا بہت ہمیں آپ بتائیں گی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے ثبوت ہے تاکہ حکومتی عددار جن کا آپ نام لے رہی ہیں وزیراعلا صاحب موسیٰ نکوی صاحب کچھ تو آپ ہیڈنگ دیں کوئی ہائی لائٹ کریں کچھ بتائیں کہ کس طرح آپ کو کس طرح ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے کیونکہ ہم بالکل ہی سامنے رہتے ہیں کھرکیاں وغیرہ ہیں اوپر نیچے ہیں سب کچھ پتہ لگتا ہے اگر ان کے گھر کوئی لڑائی چگڑا ہوتا تھا تو ہم سب سے پہلے ہمیں آواز آتی تھی کسی کے گھر میں بھی کوئی مسئلہ مسائل علڑائی کی تو آواز آنی تھی تو پھر کیوں نہیں آئی ان کی میری بات سنیں اگر بجلی میں کوئی فالٹ ہے ٹھیک ہے اگر بدبوتو تار سرے تو آتی ہے تو کسی کو بھی نہیں آئی تب وہ آیا تو کیا ڈاؤٹ لگتا ہے کہ وہ لڑتا ہے اگر آگ لگتی ہے تھوڑی تھوڑی آگ لگے گی وہ کسی کو بھی نہیں پتا چلا کیوں نے چلا جی بالکل زہری سی بات ہے نیچے بھی لوگ رہتے تھے قرائدہ وہ بھی سیف نکلا ہے ایک دم تو اتنی نہیں ہو سکتا سوچنے کی باتیں ایک دم کیسی ہو سکتا ہے بس میں یہ کہتی کہ جو شہید ہیں ان کو انسام ملنا چاہیے پیسے کی تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے تھی بلکل ایسا یہ ہے پیسہ تو زہری سی باتیں کیا کرنا ہے کہ جب ایک خاندان چھوٹے چھوٹے مسوم بچے زندہ جل گئے تو پچھے کیا بات ہے آٹھ ماہ کا بھی بچہ ہے وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ نیچے اوپر سے چھال ماری ہے وہ رڑکے نہیں وہ کیوں نے خود جلا یہ جو بھی ہے نا مسئلہ مسائل اب میں اتنی بات کر سکتی ہوں صرف نواز شریف اور شباز شریف کی بہت بہت میر بنیوں وہ میر سے نہ تھوڑا رابطہ کریں یا مجھے ادھر بلا لیں یا ہمارے سی سی پیو ڈی اے جی صاحب پنجاب پولس کے اعلیٰ ہو دے دوران جو انواز شریف سے رابطہ کریں نہیں نہیں صرف نواز شریف اور شباز شریف سے میں نے صرف اور کوئی پولس والے سے کچھ بھی نہیں آپ میرے بھائیں ہیں آپ سے میں نے بات کر لی ٹھیک ہے ان کے بیٹے حمزہ شباز شریف آجیں پھر بھی آپ بات کر لیں بلکل کروں گے آپ ان کو ساری باتیں بتا دیں گی ناظرین یہ پیغام ہے آپ کا اور میرا اخلاقی حق بنتا ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں ان کا کہنا یہی ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ میں اس ٹیم نہیں ہونیئر کر سکتی کیونکہ پھر میری جان کو خطرہ بھی ہے تو لہٰذا شباز شریف کے بیٹے حمزہ شباز شریف میرے پاس آئیں یا مجھے اپنے اوفیس میں بلا لیں کوئی ضروری نہیں میرے پاس آئیں تو میں انشاءاللہ ان کے سامنے راز رکھوں گی اور بتاؤں گی یہ نا میرے بانی ہے بہت بہت میرے بانی ہے کہ آپ میرے پاس آئیں ہیں میں نے آپ کو بتایا جو بھی ہے نا ہم سائیں ہیں سب کچھ پتا ہے پھر بھی میں آپ کو بتایا تو پھر پیدا کیا ان سے بات کرنے کا اچھا یعنی کہ جو راز ہیں وہ راز ہی رہے گا اور انشاءاللہ آپ ان کے سامنے جی ناظرین کچھ خفیہ باتیں ہیں جو کہ منظریں ہم پر فیل حال نہیں آسکتی لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا ڈاؤٹ ہے جس کو کلیریفائی ہونا ضروری ہے باجی سے رابطہ کرنے کے لیے ان کے یہ ساتھ ہم سائیں ہیں ادھر آپ رابطہ کریں اور ان باجی کے ساتھ حکومتی عددران حمزہ شباش صاحب سے گزارش ہے کہ ان کو ضرور بلائیں ان کا موقف لیں سنیں جانیں اور جو حقائق دنیا کے سامنے آنے چاہیے کہ زندہ دس لوگ جلے ہیں انہوں نے سختی کی برداشت کی ہے آنکھوں کے سامنے ایک دوسرے کے جلتے رہے ہیں کیا معاملہ ماجرہ پیش ہے اس واقعے کی تحقیقات بھی جامعہ ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے میں ملنا چاہوں گی اکیلے میں ان سے بات کروں گے وہ جیسے بھی کریں گے اب وہ خود بھی کریں گے میں نے تو بتانا ہے بتانا ہے ظاہر ہے بتانا ہے جو آپ نے دیکھا ہے آنکھ ہی دیکھا ہے تو ناظرین دی جی اسی کے ساتھ اپنے اس کو اجازت دعا میں یاد رکھے گا اگلے سیگمنٹ میں دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ